اگر آپ کے اباویداد جو کہ آپ کے سلف تھے اگر انہیں تھیک سے ڈرائیونگ کی ہوتی اگر انہیں اصلات قائم کی ہوتی تو کیا آج زلزلے آتے توفان آتے آندھیاں آتی سنامی آتے بیماریاں ہوتی جنگو جدل ہوتا تفرقہ ہوتا اخلافات ہوتے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے یہ نفرتیں ہوتی ہیں ادم برداش ہوتی لوگ دوسرے کوئی گالیاں دیتے اکلیں ماو ہو چکی ہوتی ہیں زمین کی جو حالت ہے زمین جہنم بان چکی ہے زمین کی یہ حالت ہوتی ہے زمین جہنم بنتی وہ بھئی اصلات قائم کر رہے ہیں زمین کی جو اصلاح ہوتی ہے زمین میں اصلاح ہوتی ہے اگر آپ کہتے ہیں وہی اصلات ہے جس پر ہم نے اپنے باوجداد کو پایا جس کو ہمارے باوجداد اصلات کہہ رہے تھے تو پھر ذرا غورت ہو کریں کیا وہ اصلات ثابت ہوتی ہے اور آپ وہی کرتے ہیں تو کیا زمین کی اصلاح ہوئے گی یا پھر زمین مزید جہنم ہی بنیں گی اگر آپ اسی طرح ڈرائیونگ کریں گے جیسے آپ کے جو سلف تھے انہوں نے کی تو نتیجہ کیا نکلے گا آج آپ اس گاڑی کی حالت نہیں دیکھ رہے اس سے بھی بڑھ کر واضح ہو سکتا ہے اوہ بھئی اصلات کیا ہے اصلات ہے آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے کسی بھی شیعہ کا مقصد کیا ہے کسی بھی شیعہ کا مقصد وجود مقصد تحلیق کیا ہے اس کو جاننا ہے پہچاننا ہے تو اس کا بہترین اور آسان فارمولہ ہے کہ شیعہ میں موجود صلاحیتوں کو جان لیا جائے جب آپ شیعہ میں موجود صلاحیتوں کو پہچان لیں گے جان لیں گے تو صلاحیتیں خود بخود کھول کر واضح کر دیں گی کہ اس شیعہ کا مقصد وجود کیا ہے اس شیعہ کا مقصد تحلیق کیا ہے اگر تو آپ کے اندر جو صلاحیتیں آپ کو جو صلاحیتیں گئی کہ یہ صلاحیتیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے ان صلاحیتوں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے نماز پڑھنا ہی ان صلاحیتوں کا مقصد ہے تو پھر ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں اور اگر یہ صلاحیتیں واضح کرتی ہیں کہ بھئی یہ نماز یہ خرافات میں سے ہے یہ تو دجل ہے یہ تو فراد ہے یہ تو لہو ہے یہ تو لعب ہے ٹھیک ہے یہ تو جہالت ہے یہ تو گمراہی ہے تو پھر کیوں یہ کیا جائے گا جب مجھے یہ بتائیں جب آپ کہتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑھوں کو پایا ہم نماز کو صلاح کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہمارے بڑھوں نے اسے صلاح کیا تو کیا یہ ابراہیم کی ملت ہے اگر یہی ابراہیم کرتا جو آپ کر رہے تھے تو کیا ابراہیم کو آپ کا اببہ بنایا جاتا امام بنایا جاتا گھور تو کریں کیوں نہیں گھور کرتے آپ آپ اندوگی طرح دوسروں کے پیچھے دگڑ 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 چلے جا رہے ہیں جو بھی آپ کے اوپر حق واضح کرتا ہے آپ اسے گالیاں دیتے ہیں اس کا دشمنہ ہی کرتے ہیں جب آپ کے اباؤں گھمرہ ثابت ہو رہے ہیں ابراہیم نے اپنے اببہ کو نہیں بہشا ابراہیم کا اببہ غلط ثابت ہوا تو ابراہیم میں پرواہ نہیں گی اور آپ جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کبکہ مر خب چکے ہوئے ہیں کوئی ہزار سال پہلے بارہ سال پہلے تیرہ سال پہلے پانچ سال پہلے چھ سال پہلے سو سال پہلے آپ اندوگی طرح ان کے پیچھے چال رہے ہیں وہ تو خود گم رہا تھے اگر وہ حق پر ہوتے تو بھئی امت جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے امت وہ ہوتی ہے جنہیں زمین کا اختیار دیا جاتا ہے جیسے گھر ہوتا ہے گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں بچوں کا کام کیا تھا بچوں جو بھی اچھا لگتا ہے بچے اس کے پیشے پڑتے ہیں بے شک اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہو بے شک اس سے گھر تباہی کیوں نہ ہو جائے بچوں میں شعور نہیں ہے سمجھ نہیں ہے بچوں کا کام کیا ہے بچوں کا کام ہے کھیلنا کوتنا اپنا وقت پاس کرنا لیکن جو بڑے ہیں بڑوں کا کام کیا ہے بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں وہ گھر کا خیال لکھیں وہ دیکھیں کہ کہیں بچے گھر کو نقصان نہ پہنچائیں بچے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں وہ بچوں کو ہر اس شہ سے ہر اس طرف جانے سے روکیں جس میں انہوں کے لئے نقصان پہنچی دائیں یا گھر خراب ہو سکتا ہے گھر تباہ ہو سکتا ہے اگر بڑے اپنی زندماداری آسان طریقے سے پوری کرتے ہیں تو کیا بچوں کو کوئی نقصان ہوگا بچوں میں کوئی خرابی پیدا ہوگی بچوں کے ہاتھ کٹیں گے بچے اپنے آپ کو جلا پائیں گے کوئی گھر میں کوئی تباہی ہوگی گھر خراب ہوگا نہیں لیکن اگر بڑے جو ہیں جو والدین ہیں اگر وہ اپنی زندماداری سے غافل ہو جائیں وہ بچوں کے ساتھ بچہ بانچیں تو نقصان پہنچیں گے بچے گھر کو تباہ کر دیں گے تو امت کیا ہوتی ہے امت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں انسان چون کے بشر ہیں تو دو طرح کے بشر ہوتے ہیں ایک بشر وہ ہوتے ہیں جن کی مثال گھر میں بچوں کے جیسے ہوتی ہے وہ کیا ان میں اتنی سوج بوجھ نہیں ہوتی ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے یعنی وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن کا ان کوئی پاس علم نہیں ہوتا وہ ظاہر میں جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیشے بھاگ پڑتے ہیں خواہ اس میں ان کے لیے شر کیوں نہ چھپا ہو ان کے لیے آگ ہی کیوں نہ ہو اور ان کے برس ایک دوسری قسم کے بشر ہیں وہ کون سے ہے جن کو امت کہا گیا امہ ام سے ہے ام کہتے ہیں جڑ کو بنیاد کو جو زمین پر انسانوں کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان کی مثال جیسے گھر میں والدین کی ہوتی ہیں یہ جو امت ہوتی ہے امت کو زمین و آسمانوں کا اختیار دیا جاتا ہے آسمان و زمین کا امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی نہ صرف دے اقبال کریں بلکہ جو انسان ہیں انسان ہیں انسانوں کو آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے روکیں فساد کرنے سے روکیں انسانوں کو فطرت کے قوانین کے اندر رکھیں انسانوں کو ایسا ماحول فراہم کریں ایسا معاشرہ فراہم کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے حق کو پہچانے یہ ہے امت کا مقصد امت جو ہوتی ہے وہ آسمان و زمین کی رکھوالی کرنے والا گروہ ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے والا گروہ ہوتا ہے مثال کے دوپر آج سے پیچھے چلے جائیں چوتہ صدی اللہ قبل محمد نے کیا کہا تھا محمد نے کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا گیا ہے کیوں تا کہ میں زمین کے جو خزانے ہیں ان کی حفاظت کروں میں زمین کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں میں افسر سوار کرتا ہوں اگر آپ کے گھر میں یا آپ نے کہیں پر کچھ چھپا کر قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں اور آپ وہاں تالہ رگا کر اس تالے کی چابیاں کسی کو تھماتے ہیں تو کیا اس وجہ سے تھمائیں گے کہ لے بھائی وہاں سے چوری کر نکال تباہی مشاہ یا پھر اگر آپ کسی کو چابیاں دیں گے تو آپ چابیاں اس لیے دیں گے تا کہ وہ حفاظت کرے بلکل اسی طرح محمد نے کہا کہ مجھے آسمان و زمین کی جو خزانے ہیں ان کی چابیاں دی گئی ہیں کیوں ان کی حفاظت کے لیے اور محمد نے کہا جان لو یہ چابیاں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں یہ جو رب کی امانت ہے یہ آسمان و زمین تمہارے پاس رب کی امانت ہے آسمان و زمین میں بہت کچھ ایسا ہے جو غیب ہے جو چھپا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ رب کی آیات ہیں وہ خزانے ہیں رب کے تمہاری ذمہ داری ہے تمہارا مقصد ہے ان کی حفاظت کرنا جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے زمین جنت بنے گی زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی زلزلے نہیں آئیں گے توفان نہیں آئیں گے آندھیا نہیں آئیں گی کوئی فتنہ نہیں آئے گا کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا کوئی خراب بھی نہیں ہوگی اور اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی تم نے ان چابیوں کو گھما دیا یا کسی کو دے دیا دشمن کو دے دیا بچوں کے ہاتھ یہ چابیاں دے دیں تو تم مجرم ہو تو آج آپ کیا کر رہے ہیں اب امت کا مقصد تھا آسمان و زمین کی حفاظت کرنا آسمان و زمین میں جو رب کے پوشیدہ خزانے ہیں ان کے اوپر پہرہ دینا مقصد تھا تاکہ جو انسان ہیں جن کی آسمان و زمین میں ایسی مثال ہے جیسا گھر میں بچوں کی مثال ہوتی ہے انسان جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑتے انسان ان کو نکالتے نہ کیوں آسمان و زمین میں ایک توازن قائم کیا گیا المیزان وجہ کیا اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں پورے کا پورا قرآن بار بار واضح کر رہا ہے جان لو ہم نے آسمان و زمین میں المیزان وضع کیا کوئی بھی اس سائنٹسٹ ہے کوئی بھی اس سائنسٹ کا علم رکھنے والا ہے اس سے پوچھے کیا آسمان و زمین نے توازن نہیں قائم کیا گیا تھا اور کہا کہ جان لو اس میزان میں خسارہ نہیں کرنا پہلی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں صرف وہی شائع استعمال کرنی ہے جس کو تم واپس رکھ سکو کیوں اگر کوئی شائع تو میں ایسی استعمال کرو کارلو جس کو تم واپس نہیں رکھ سکتے تو توازن بگڑ جائے گا یا نہیں بگڑے گا توازن تو بگڑ جائے گا لہٰذا پہلی بات آسمان و زمین میں صرف اسی شائع کا استعمال کرنا ہے جس کو تم وہاں واپس رکھ سکتے ہو اور دوسری بات کہ اگر کسی شائع کو واپس رکھنا ہے تو اسے استعمال ہی پھر کیوں کریں یعنی اگر ہی استعمال کی جاتی ہے تو کیوں کہ یہ ضرورت ہے نا یہ ضرورت ہے استعمال کے لیے کہ واپس ہم کیسا رکھیں اگر واپس رکھنی ہوتی تو ہم لیتے ہی نہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اگر یعنی کہ مثال کے طور پر واپس رکھنی ہے تم نہیں رکھ سکتے کیونکہ اگر یعنی کہ تمہارے پاس ہوتی یا تم خود کفیر ہوتے تم لیتے ہی نہ اگر تم نے لی ہے تو واپس تم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے لیکن ایک صورت ہے ایک طریقہ ہے جس طریقہ سے تم واپس رکھ سکتے اگر تم نے واپس شیعہ نہ رکھی تو توازن بگڑ جائے گا میزان میں اخصارہ ہو جائے گا واپس کیسے رکھنی ہے واپس رکھنی ہے قسط کے ساتھ یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے جیسے مثال کو بگر آپ کو لکڑی کی ضرورت ہے لکڑی آپ درہت کٹیں گے ویسا ہی درہت آپ نے وہاں رکھنا ہے کیسے تھوڑا تھوڑا کر کے قسط کے ساتھ تاکہ وزن قائم رہے تو اب ذرا آپ گور کریں کہ کیا جب یہ کرنا تھا تو کیا آپ کے اباؤ اجداد نے یہ کیا محمد کے بعد یہ کیا زمین کے خزانوں کی حفاظت کی زمین کی حفاظت کی بتائیں ذرا یہ تھی یہ سلات اور آپ کیا کر رہے ہیں اب اگر آپ کے اباؤ اجداد نے سلات قائم کی ہوتی جو کیا سمانو زمین کی حفاظت کرنا تھی تو کیا آج آسمانو زمین توازن میں بگاڑ ہوتا زلزلے آتے توفان آتے آندھیا آتیں کبھی بھی نہ آتیں زمین کی اس وقت حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو جن کو تم اپنے لئے اس وحاسنہ بنائے ہوئے جن مولاتوں کے پیچھے چل رہے ہو جن اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہو جن اماموں کے پیچھے چل رہے ہو جن بخاریوں مسلموں کے پیچھے چل رہے ہو گدے کے بچوں وہ سب کے سب گمرات ہیں وہ سب کے سب مجرم تھے وہ مجرمین شیعتین تھے جس کو انہوں نے اسلات کہا وہ اسلات نہیں ہیں بلکہ وہ اسلات کے نام پر فساد ہے وہ جو نماز ہے وہ نماز اسلات نہیں ہے وہ نماز اسلات سے غافل کر دیتی ہے غافل کرنے کے لئے ہے تمہارے اباؤ اجداد کو بھی اسی نے غافل کیا ٹھیک ہے اور تم بھی تم غور کاری نہیں کیا تمہیں ہم نے سننے کے لئے کان نہیں دی یا دیکھنے کے لئے آنکھیں نہیں دی جو سنائی اور دکھائی تھی اسلات سمجھنے کے صلاحیت نہیں دی اوہ کیوں نہیں تم سمجھتے اوہ کیا مسئلہ ہے تمہارا اوہ گدے کے بچوں آج تمہارے پاس وقت ہے اگر تم لوگوں نے تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں ابراہیم کی ملت پر ہیں تم بقواس کرتے ہو تم جوٹ بلدتے ہو یہ ابراہیم نے کیا تھا تم تو ابراہیم کے اوپر الزام لگاتے ہو تم تو قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہو تم تو رسولوں کے اوپر الزامات لگاتے ہو